اسلام علیکم پیارے دوستو آپ کا ہوسٹ مدنی طاہر گاڑیوں کے ریلیٹڈ ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس نئی قسم کی گاڑیاں موجود ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج ہمارے پاس تین گاڑیاں ریویو کے لیے ہیں جو کہ صدو کی جیپ جمنی ہیں تو بات کو اسی گاڑی سے شروع کرتے ہیں اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ دوہزار چودہ ہے اور اس گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ لاہور کی ہے اور اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ بھی جوہر ٹاؤن لاہور کی بتائی گئی ہے گاڑی دوہزار اٹھارہ میں امپورٹ اور ریجسٹر ہوئی ہے اور مینوال گیر ہے گاڑی کا بک اور فائل بھی اوریجنل ہے اور چھے سو ساٹھ سیسی ٹربو پیٹرول انجن ہے اس گاڑی کا پاور وینڈوز اور پاور سٹیرنگ بھی اس گاڑی میں موجود ہیں تو دوستو گاڑی بلکل صاف ستری حالت میں ہے باڈی بھی اس کی بلکل اوریجنل حالت میں ہے وائٹ کلر کا بہت ہی پیارا لکھ ہے گاڑی کا گاڑی بلکل نیو کرنیشن میں ہے بلکل صاف ستری حالت میں ہے تو دوستو گاڑی کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بھی بلکل صاف ستری حالت میں ہے کسی قسم کے کام کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے اگر آپ نے مزید اس گاڑی کے بارے میں جاننا ہے مزید انفارمیشن حاصل کرنی ہے اس کی قیمت اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت تو وہ میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہے جس کا لنک میں نے نیچر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس پر وزیٹ کر کے مزید اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی ضرور پسند آئی ہوگی تو بڑھیں گے ہم اپنی دوسری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ ان گاڑیوں میں سے جو بھی گاڑی خریدیں گے تو وہ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے تو دوستو ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ بھی سزوک کی جمنی جیپ ہے دوستو یہ گاڑی سزوک کی سیرہ جمنی فور بائی فور ہے یہ گاڑی لاہور کی ریجسٹرڈ ہے اور اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے گاڑی دونوں لحاظ سے پرفیکٹ ہے مطلب کہ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کے لحاظ سے یہ گاڑی دو ہزار پندرہ میں ریجسٹر ہوئی ہے اور اے سی اور ہیٹر وغیرہ اس کے سب پرفیکٹ ہیں چالو حالت میں ہیں کسی قسم کے کام کی ریکوائرمنٹ ان میں نہیں ہے ال سی ڈی پلس بیک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ موجود ہیں اس گاڑی میں اور اس گاڑی کے ڈاکومنٹس بھی سب کلیر ہیں موجود ہیں تو دوستو یہ تھی اس گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو کہ میں نے آپ تک شیئر کی باقی کی میں نیچے رسکرپشن میں جو لنک دیا ہے اس پیج پر دے دوں گا اگر آپ نے مزید جاننا ہے اس کی قیمت اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر وہ بھی آپ کو وہیں پر مل جائے گے تو ہماری تیسری اور آخری گاڑی جو ہے وہ بھی سوزوکی جمنی سیرہ ہے دوستو یہ گاڑی سوزوکی جفزی انیس سو اٹھاسی موڈل ہے اس گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ملتان کی ہے لیکن اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ جی نائن اسلام آباد بتائی گئی ہے دوستو دو ہزار چودہ کی یہ کسٹم اکشن گاڑی ہے اور ہزار سی سی پیٹرول انجن ہے اس گاڑی کا اور ٹوکن اس کا لائف ٹائم پیڈ ہے دوستو گاڑی مکینیکلی بھی بلکل صاف ستری حالت میں ہے کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے انجن بلکل اے ون ہے پرفیکٹ ہے اور ٹرانس میشن بھی بلکل صاف ستری حالت میں ہے اس میں بھی کسی قسم کے کام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو دوستو آپ فوٹو سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کس حالت میں ہے کس قدر صاف ستری حالت میں ہے تو دوستو اس کی قیمت بھی بلکل مناسب ہے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو اپنی کامنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے مزید اس قاڑی کے بارے میں جاننا ہے مزید قیمت بھی جاننی ہے تو وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے اس پر وزیٹ کر کے آپ جان سکتے ہیں تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پسند آئی ہے تو ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ